کل بشن کی بات کی کل بشن کے لیے ہم تو آرڈنس نہیں لے کے آئے تھے جو رات و رات اور ایک دو مہینے وہ آرڈنس چھپا کے رکھا کل بشن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی اقساس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیم نسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف ازارمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مشبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو آیات صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیوٹی میں آپ کو عزت دی گئی آپ کو شامل کیا گیا آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا جس اعتماد سے انہوں نے آکے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پر اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں اور جس طریقے سے آپ آکے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے پلواما کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے پاکستان کے سپاہ نے پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کی اوپر شرمندہ ہے ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی اوپر شرمندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کام پر رہی تھی کچھ خواہیہ صاحب سے لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے